موسیقی کہ ماہ محرم جو ہے وہ یہ کسی فرقے کا نہیں ہے کسی مذہب کا نہیں ہے یہ انسانیت کی بقا کے لیے پروردگار نے امام حسین کو کربل کا جو سب کیا یہ انسانیت کی بقا کے لیے تو خدا کے لیے کوئی ایسا کام مجلسوں میں نہ کریں عزداری میں نہ کریں کسی طریقے سے نہ کریں کہ کوئی اور امام کی مجلس سننے نہ آئے کسی اور کو ہم روکیں نہ اس کو اوپن رکھیں کیونکہ یہی مجلس جو ہے یہی اس آخری فرزن سے جوڑے گی جس کا بشریت انتظار کر رہی ہے اگر آج ہم نے راستہ روکا تو کل امام ہم سے سوال پوچھیں گے کہ تم کیوں ایسی باتیں کرتے تھے جس سے دوسرے لوگوں کی دل کی آزاری ہوتی تھی تم ہمارا ذکر کرو تم ہمارے فضائل کرو کہ کم ہے کیا اور محبت کا پیغام دو دعوت دو اور کوئی چیز فورورڈ نہ کریں خدا کے لیے فورورڈ نہ کریں اس مہینے کے اندر اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ لکھ دیا اس نے وہ کر دیا فورورڈ فورورڈ کیوں کر رہے ہیں فورورڈ فتنہ ہوتا ہے محرم سے پہلے محرم کے اندر تاکہ آپ اصلی حدف کے بجائے مقصد امام حسین کے بجائے ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں سمجھنے کی کوشش کریں دشمن کو پہچانے کب تک ہم لوگ بغیر شعور کے آگے چلیں گے آج صبح سے ایک میسیج آئے جا رہا آئے جا رہا ہر بندہ بھیجے جا رہا بھیجے جا رہا بھیجے جا رہا جنگ میں یہ چھپ گیا جنگ میں وہ چھپ گیا بھائی جنگ پڑھتا کون ہے کسی کو کوئی بھی نہیں پڑھتا مجھے پاتا ہے جتنوں نے بھیجا کبھی جنگ دیکھا بھی نہیں ہوگا زندگی میں لیکن ہم نے دنیاوں کو بتا دیا کیا چھپا ہے اس میں بھائی ان کو ہمیں پتا ہے پہلے سے کیوں ٹینشن لیتے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں میں بہت زیادہ زوم باتیں نہیں کرتا حالات کیسے لیکن مجھے کسی نیوال آگا صاحب بولیں شعور ضروری یہ معاشرے میں اور اپنی اس انگلی کو نا محرم کی دنوں میں تھوڑا کنٹرول میں رکھیں جو آتا ہے فارورڈ نہ کریں خدا کے لیے نہ فارورڈ کریں خود سن لیں ٹھیک ہے کافی ہے اگر اچھی چیز ہے بسم اللہ اگر ایسی چیز ہے جو امام حسین سے خدا سے رسول سے دور کر رہی ہے تورکہ ڈال لی ہے اختلاف کا باعث بنے گی کسی کی دلہ داری کا باعث بنے گی نہ شیئر کریں وہیں روک دیں آپ یقین کریں فتنہ وہیں ختم ہو جائے گا